السلام علیکم آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ ہماری سارے شوپر جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے شوپر ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح رکھنا ہے تو اچھا اب ہم کیا کریں گے اس والے شوپر کا آپریشن کریں گے اس کا پیٹی در سے پھاڑیں گے اور پھر ان سب شوپرز کو ہم بڑا جو ہمارا شوپر ہے اس میں رکھیں گے تو شوپر بھائی آپ نے خفا نہیں ہونا اب ہم آپ کو بے ہوش کر کے آپ کا پیٹ اس طرح پھاڑیں گے اور پھر اس میں یہ چھوٹے چھوٹے شوپرز رکھیں گے اور جب کبھی ہماری ضرورت ہوگی ہم اس سے ایک ایک شوپر اس طرح نکالا کریں گے دیکھیں میں نے کتنے سلیکے سے یہ سارے شوپر جو ہیں اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور اب میں سلیکے سے اس شوپر کا پیٹ پاڑوں گی اس کو پرکٹ لگاؤں گی اور پھر کیا کروں گی اس میں ایک گول سادہ ایرہ بن جا رہے گا اور اس شوپرز کو ہم اس میں رکھتے جائیں گے جب کبھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم ایک ایک نکالا کریں گے اور اس کو یوز کریں گے اور اس طرح سے ہمارے جو کچن میں ایک عجیب قسم کی افرہ تفریح ان شوپرز کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارا کچن صاف سترا رہے گا اور بس یہ ہی آج کی ہماری ویڈیو ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس شوپر بائی جان کہ پیٹ میں ہم سراخ کریں گے اور اس کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی ہوگی تو پھر ملتے ہیں جب ہم اس میں سراخ کریں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح اس میں سراخ کیا ہے اب ہاتھ میرا ایک ہے حالانکہ اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیئے تے پر میرا ایک ہاتھ اب کام نہیں کرتا کیونکہ اس میں کیمرہ ہے موبائل ہے سوری تو اب اس طرح کریں گے کہ اس شوپر کا پیٹ پا رہیں گے پھر اس میں یہ میری اپنی اپنی فیورٹ شوپر کو سب سے پہلے رکھیں گی یہ میرا فیورٹ شوپر ہے یہ بلو کلر والا اور کیا کریں گے کہ ہمارا کیچن صاف سترہ رہے گا پھر کسی چیز میں کسی دروازے کے پیچھے کیل میں بغیرہ تو ہوتے ہیں یا کنڈی میں اس کو اس طرح ٹھانک کے اس میں سارے شوپر رکھیں گے اور ایک ایک نکالتے جائیں گے نکالتے جائیں گے اور اس طرح ہمارا کیچن جو ہے وہ صاف سترہ بھی رہے گا اور ہمیں جب کبھی شوپر کی ضرورت ہوگی ہم اس کے پیٹ سے ایک ایک شوپر نکالا کریں گے اور اس بھائی جان کے پیٹ کو ہم پاڑیں گے تو صبر کریں توڑا سا انتظار کریں گے آپ لوگ اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا ہے جی اچھا تو یہ دیکھیں اب اس کا آپریشن ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم نے یہ والا سراخ کیا ہے اور ہم نے کیا کس طرح کیا ہے کہ سمجھو یہ ایک بڑا شوپر ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کیا ہے پھر اس طریقے سے کیا ہے اور اس کو ہم نے گول گول کٹا ہے اور اب اس میں اتنا سراخ ہم نے دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب اس میں اتنا سراخ ہو گیا ہے کہ آپ کو دیکھیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اب اس میں یہ سارے شوپر جو ہے وہ میں آرام سے رکھ سکتی ہوں تو دیکھیں میں کیا کرتی ہوں ایک ایک شوپر کو رکھ دی جاؤں گی بس اب جتنے شوپر جس میں آئیں گے میں اسی طرح اس میں رکھ دی جاؤں گی اور شکر ہے کہ ہم نے یہ طریقہ سیکھا ہوا ہے ورنہ اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارا سارا کچھن کے ہی وہ شوپر سے بھر جاتا ہے اور پھر انسان کو ضریعت بھی ہوتی ہے دیکھیں آرام سے اس میں ہم نے سارے شوپر کو ڈال کے اب ہم کو دکھا رہے ہیں کہ آرام سے اس میں سارے شوپرز اس کے پیٹ میں آ گئے ہیں اور اس بچھارے کا جو ہم نے آپریشن کیا تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کیونکہ جب ہم گھر میں گھر میں کسی کو شوپر کی ضرورت ہوتی تھی تو جب ہمارے گھر والے ہم سے مانتے تھے تو ہم انہیں یہی کہتے تھے کہ نہیں وہ تو گھن تھا ہم نے پھینک دیا ہے کہ پھر ادھر ادھر شوپرز ہوتے ہیں اور اتنا عجیب قسم کا ماحول بن جاتا ہے لیکن دیکھیں جب سے ہم نے یہ طریقہ سیکھا ہے ہمارا کام بھی جو ہے وہ چھلتا ہے اس سے کیونکہ ہم سارے شوپرز کو تو انسان پھینک بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر آٹھ دس منٹ کے بعد آپ کو شوپرز کی ضرورت پڑتی ہے ہم جب سبزی کو صاف کرتے ہیں چھیلتے ہیں تو بھی اس میں سارے وہ چھلکے جو ہیں وہ شوپرز میں ڈالتے ہیں اچھا دس منٹ پر بھی میں ایک ایک شوپرز جو ہے وہ اس طرح ڈالتی ہوں اور پھر اس میں ہر دس پندرہ منٹ میں وہ جو ہے وہ ایک شوپر بھر جاتا ہے تو ظاہر ہے لازمی بات ہے کہ شوپرز کی ضرورت تو ہر دس پندرہ منٹ کے بعد انسان کرتا ہے اور ضرورت پڑتی بھی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ پھر ہم کچن میں شوپرز کو رکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ عجیب قسم کا ایک ماحول بن جاتا تھا پتہ نہیں مجھے تو بہت ایک عجیب قسم کا ماحول لگتا ہے جب میرے کچن میں کوئی ایک بھی چیز ایکسٹرا آ جائے مجھے وہ گند ہی لگتا ہے تو بس اس وجہ سے میں شوپرز کو پھینکتی جاتی تھی پھینکتی جاتی تھی لیکن اب جب سے میں نے یہ طریقہ سکا ہوا ہے اب میں شوپرز کو پھینک ہوں گی نہیں اور آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ دیکھیں یہ سارے شوپرز اس میں آ گئے ہیں سما چکے ہیں اس میں ماشاءاللہ اور اب میں اس کو اس طرح اس طرح اس طرح سے اس طرح سے کسی کیل یا کنڈی میں ٹھانکے آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہ ایک عجیب اور اچھا ہے تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے ہم سب کو اس طرح کرنا چاہیے کہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا کچھن بھی صاف سترہ رہے اور ہمیں جو ضرورت کی چیزیں ہوں وہ بھی مؤثر ہوں تو اب شوپرز ہماری زندگیوں میں اس طرح ہے جس طرح یعنی سمجھو بہت ہی ایک اہم کام ہے شوپرز کا تو ہم اسے پھینک بھی نہیں سکتے کیونکہ ایک دو تو میں رکھتی تھی کیونکہ میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے ضرورت پڑھ سکتی ہے کبھی کبھار جب ہم بازار سے روٹیاں لاتے ہیں تو وہ بھی شوپرز میں رکھتے ہیں کیونکہ شوپرز میں روٹی رکھنے سے اتنی نرم اور سوٹ رہتی ہے کہ آپ پانچ چھ دن بعد بھی دیکھیں گی تو وہ آپ کی جو بازار والی روٹی ہے گھر والی روٹی ہو لیکن وہ اتنی سوٹ رہتی ہے اس شوپر کی وجہ سے تو میں ایک دو شوپرز ضرورت رکھتی تھی گھر میں کہ مجھے کبھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو بس اس وجہ سے جب سے میں زندگی میں یہ ہے کہایا ہے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور آپ بھی اسی طرح اس کو استعمال کر سکتی ہیں اچھا تو یہ وہ ہم ہمارا شوپر ہے اور ہم نے کیا کیا ہے کہ اب ہم یہ ہمارے دروازے کی کونڈی ہے تو بس اب ہم اس کے ساتھ اسے توڑا سا اس طرح تانکے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اتنا باری بھی نہیں ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے بس ہلکی سی ہلکا سا شوپر ہے تو اب ہم کیا کریں گی جب کبھی ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں اس طرح ایک ایک مکھالہ کریں گے خوفر اور آرام سے استعمال کریں گے دیکھیں کتنا اچھا ہے اور ٹوٹ کا ہے اور بس آج کا یہ جو ہے کیا ٹوٹ کا ہے اگر آپ کو بھی پسند آیا ہو تو ظاہر ہے آپ کو بھی پسند آئے گا کیونکہ جب مجھے پسند آیا ہے تو آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا اور آپ بھی اسی طرح اپنی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کریں گے دونوں پھر آپ اس طرح آرام سے پھونڈی میں رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کیلٹ اور دیوار میں ٹونکنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنا کام سلا سکتی ہیں دیکھیں ابھی ایک ایک شوپر نکالتے جائیں اور استعمال کرتے جائیں اور یہ آج ہماری ویڈیو تھی جو ہمیں اچھی لگی تھی تو ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی توڑی سے ہمت کی ہے یقیناً آپ کو پسند آئی ہوئی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ